بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ نواز شریف مشرف دور میں جب واپس آیا تو اس وقت مشرف کا شدید پریشر تھا میڈیا پر کافی حد تک بلیک آؤٹ تھا بہت ساری چیزیں خراب تھی لوگ ایون نواز شریف کے خلاف تھے کچھ ساتھ بھی تھے لیکن ٹکٹ لینے کے لیے امیدواروں کا اچانک رش بڑھ گیا اور انہوں نے اس وقت بانوے سیٹیں سیکیور کر لیں یہ ملکی تاریخ کی وہ صورتحال تھی جب نون لیگ کا ٹکٹ بک رہا تھا پھر اسی طرح دوہزار تیرہ میں بھی نون لیگ کا ٹکٹ بہت بڑے پیمانے پر بکا اس وقت جنرل کیانی نے مدد نہ کی ہوتی تو نواز شریف کو اقتدار نہ ملتا کیونکہ اس نے ڈیل کی تھی اور اس کے بعد اس کے بدلے میں اسے ایکسٹینشن دی گئی لیکن اس صورتحال کے اندر جو اب دوہزار تئیس کا معاملہ ہے ٹائگرز کو یا آئی ایس ایف کے لوگوں کو ٹکٹ دینا شروع کر دیا یعنی جو ٹکٹ بانٹے ہیں اس کے بعد کئی نوجوان نئے لوگ سامنے آئے ہیں اور اب اس صورتحال میں نواز شریف کی پاپولیرٹی جو ہے وہ زمین بوس ہوئی ہے مریم نواز زمین بوس ہے شہباز شریف زمین بوس ہے حمزہ شہباز زمین بوس ہے ان کے علاوہ پارٹی کے پاس کوئی اور لوگ ہی نہیں کمپین چلانے کے لیے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ نون لیگ کے بارے میں خبر بریک ہوئی کہ انہوں نے الیکشن کا بائیک کارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے میڈیا پر یہ خبر جب بریک ہوئی تو اس کے بعد نون لیگ کی جانب سے بیان سامنے آیا اتا تارڑ کا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ٹکٹ دینے تھے وہ ابھی تک دیے نہیں ہیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور فیلال ہم نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا ہے یہ اصل کہانی نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ حالانکہ نون لیگ کی اکثریت اور بڑے بڑے امیدواروں نے ٹکٹ واپس کر دیے ہیں انہوں نے ان کو ٹکٹ دیے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے انہوں نے قیادت کو پیغام دیا ہے کہ ہم ہارنے والے ہیں اس وقت الیکشن کا ٹکٹ لے کر ہم کیا کریں گے اصل میں جو کہانی سمجھنے والی ہے عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے صرف بینر کے ساتھ عمران خان کی تصویر لگا دی آپ جیت جائیں گے اس وقت ستر فیصد عمران خان پنجاب سویپ کرنے جا رہا ہے معاملہ کچھ اس طرح سامنے آیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک ایم پی اے ہے اس نے ٹکٹ لینا ہے اب اس کا کمز کم پانچ کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا اس نے دعوتیں کرنی ہے کھانے کھلانے ہیں یہ کم سے کم خرچ ہے اس سے زیادہ بھی آتا ہے لیکن پھر بھی پانچ سے سات کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے تو اس نے کام یہ کیا کہ پانچ سات لاکھ لگانے کے بعد اس نے یہ پتہ چلا لیا کہ پھر بھی وہ الیکشنز میں ہار رہا ہے تو اس نے کلیرلی پارٹی کو کہہ دیا کہ ہم آپ کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتے پھر کئی لوگوں کو عمران خان نے بھی ٹکٹ نہیں دیا اب یا تو وہ سائٹ پر ہو جائیں گے یا ازاد امیدوار کے طور پر وہ اپنی حیثیت یا اپنا کچھ ووٹ سیکیور کر لیں گے سیاست میں ان رہنے کے لیے یعنی ان کے پاس اس وقت کوئی امید نہیں ہے کون ہارے ہوئے گھوڑے پر پیسے لگاتا ہے انہوں نے کام کیا کیا اب سارے ایم پی ایز اور بہت سارے لوگ بڑے سیانے ہو چکے ہیں انہوں نے کام یہ کیا کہ جو پانچ سات کروڑ انہوں نے کمپین پر لگانا تھا کیونکہ پارٹی کی جانب سے فنڈز بھی نہیں مل رہے بہت ساری چیزوں سے تو پہلے ہی تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بزنس مین پارٹی کو فنڈنگ دیتے تھے تو اب وہ بھی نہیں کر رہے تو انہوں نے کام یہ کیا کہ دس آٹھ لاکھ دے کر پرائیویٹ کمپنیز کو ہائر کیا اپنے ہلکے میں جو سرویز کروائے ایک دن ایک دو نے تو ایک سے زائد کمپنیز کو ہائر کیا تو جو سرویز کا ریزلٹ آیا اس میں انہیں پتا چلا کہ کوئی ستر فیصد سے ہار رہا ہے کوئی پینسٹھ فیصد سے ہار رہا ہے کوئی چوراسی فیصد سے ہار رہا ہے کوئی پچپن فیصد سے ہار رہا ہے ایون کچھ ایسے بھی تھے جو ساٹھ باسٹھ فیصد سے ہار رہے ہیں تو انہوں نے پارٹی کو پیغام دیا کہ ہم یہاں پر اپنا پیسہ لگا کر ڈبونا نہیں چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن وہ جیت نہیں رہے اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ عمران خان آئے پانچ سات یا دس کروڑ بھی ہمارا لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم پر کیسز بھی کھول جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں تو اس وقت کوئی بھی نون لی کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے نون لی کے بڑے بڑے رانماء اس وقت ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے ایون مریم نواز جن چار ہلکوں سے الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں وہ چار کے چار ہلکے مریم نواز ہارنے جا رہی ہیں تو ان کے لیڈران نے پیغام بھیجا ہے کہ قیادت ہماری الیکشن ہارنے جا رہی ہے وہ جیت نہیں سکتے تو ہم کیسے جیتیں گے یعنی ایسی صورتحال بھی تھی کہ ایک وقت عمران خان کو دو ہزار ووٹ بھی نہیں ملے تھے تو ان کے کینڈیڈیٹ کہتے تھے کہ خان صاحب چھوڑیں اس سیاست کو عمران خان کے پاس بندے ہی نہیں تھے دو ہزار دو اور نائنٹی نائنٹی سیون میں تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس بندے ہوں یا نہ ہوں آپ خود الیکشن نہیں جیت پا رہے تو آپ ہمیں کیسے جتوائیں گے آج وہ صورتحال نون لیگ کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی قیادت یعنی آپ کی پارٹی کی قیادت کوئی الیکشن نہیں جیت سکتی تو آپ ہمیں میدان میں اتار رہے ہیں قربانی کا بکرہ بنانے کے لیے کہ ہم الیکشن لڑیں تو بہت سارے لوگوں نے ان کو منع کر دیا ہے ایون مریم نواز مدینہ میں ہے سعودی عرب میں آپ اس کی حالت دیکھیں وہ اس کے فوٹو شوٹ ہی نہیں ختم ہوتے گراؤنڈ ریالٹیز کا مریم نواز کو پتہ ہی نہیں ہے حمزہ شباز بالکل سائیڈ لائن ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل بھی جاتا ہے تو بیانیاں کیا دیں گے سمپل سی بات ہے پہلے بیانیاں یہ ہوتا تھا کہ زرداری کتے نیل آتا ہے بے نظیر اسلام کے خلاف ہے اس کا نکاح ٹھیک نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے بیانیاں دیا کہ مشرب نے آپ کو جنگ میں دھکیل دیا پھر دوہزار تیرہ میں آپ نے بیانیاں دیا کہ زرداری چور ہے ہم اس کا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالیں گے تو اس کے خلاف کمپین بنا کر جنرل کیانی سے این آر او لے کر امریکہ کی مدد سے آپ نے الیکشن لڑا تھا کیونکہ ڈیل تھی پانچ سال پیپلز پارٹی اور پانچ سال نواز شریف اس لیے تو کیانی نے اس دور کے اندر عمران خان کو جیتنے نہیں دیا تو اصل میں جو کہانی جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے چیزوں کو کیسے منج کریں ہم اس کو آگے کیسے لے کر چلیں اب اس صورتحال میں پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہیں ہے یا تو یہ کرتے کہ عمران خان کی حکومت نہ جاتی مہنگائی ہوتی تو یہ آ کر کہتے کہ دیکھو دوہزار اٹھارہ میں جو ہے یہاں پہ دودھ کی نہریں بے رہی تھی اور آپ دیکھو یہ معاملہ ہے آپ کی قیادت لندن بھاگی ہوئی ہے دبائی کے نام پر شہباز شریف کی پاکستان کے اندر ایون مائنس میں پاپولیرٹی ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں نون لیک کے اندر اس کی پاپولیرٹی اتنی بری ہے کہ مہنگائی کا توفان ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے حمزہ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے مریم خود پارٹی کو ٹیک آور کرنا چاہ رہی ہے دوسرا جو لوگ مریم سے ٹکٹ نہیں لے رہے وہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ دیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ان کی آپسی لڑائیاں جا رہی ہیں گروپ بندی ہے یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس میں انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے پارٹی کا لوگ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں امیدوار ان کا فون نہیں اٹھا رہے نہ ان سے پارٹی ٹکٹ کوئی لینا چاہ رہے ہیں یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے وہ اصل میں ان کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں اس وقت جنرل باجوہ نے نون لیگ کے خلاف کافی محاذ گرم کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے بڑے خلاف تھی بہت سارے لوگوں کو دباؤ میں ڈالا جا رہا تھا دھرنے کروایا جا رہے تھے ایک دینی جماعت سے نون لیگ کے خلاف بہت کچھ ہو رہا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا کہ لوگ پارٹی کا ٹکٹ ہی واپس کر دیں اب معاملہ بڑا مختلف ہے ستر فیصد پاپولیرٹی ہے عمران خان میدان میں بہت سارے نئے نوجوانوں کو اتار رہے ہیں ٹکٹ دے رہے ہیں ان کو کوئی جانتا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس واحد ایک چیز ہے کہ بینر پر عمران خان کی تصویر اور نام لگا دیں یعنی وہ اپنی پاکٹ سے کوئی چالیس پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ کے بینر لگا دیں تھوڑی کمپین کر لیں تو وہ آسانی سے الیکشن جیت جائیں گے اس وقت عمران خان کا توتی سر چڑھ کے بول رہا ہے اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں ستر فیصد پاپولیرٹی تو کسی کی کبھی نہیں رہی ایون بھٹو کی پاپولیرٹی پیک پر جب وہ تھا سنتیس فیصد تھی عمران خان کی پاپولیرٹی ستر فیصد ہے دیکھیں گیلپ سروے کہتا ہے کہ اٹھ سٹھ فیصد ہے وہ بہت زیادہ مارجن بھی رکھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز بھی الگ ہیں دوسرا جب ٹکٹ ایشو ہو جاتے ہیں معاملہ الگ ہو جاتا ہے عمران خان کی تیاری ہے کمپین پورا سال انہوں نے کی ہے جہاں تک نونلی کا مسئلہ ہے تو ان کے امیدواروں کو بتایا گیا تھا کہ میاں صاحب آنگے تو پھر الیکشن لڑاں گے اب کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں انہوں نے تیاری ہی نہیں کی وہ اپنے حلقوں میں گئے ہی نہیں اور صورتحال یہ ہے کہ معاملات بڑے مختلف ہو گئے ہیں اب ان کے بڑے بڑے لیڈران نے تو ویسے ہی ٹکٹ واپس کر دی ہیں ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے پی ٹی آئی آئندہ آنے والے انتخابات میں بہت بڑے مارجن سے جیتنے جا رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا